نمسکار دوستو آپ کے اپنے چینل انگل کی سیوٹوزنی چینل میں آپ سبھی تفیر سے سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ 10 تو کالیفائی کرنے کے بعد آپ کو کون سا سبجکٹ سیلیکٹ کرنا چاہیے کون سا نہیں آپ کے لیے کون سا بیشٹ ہوگا کون سا بیشٹ نہیں ہوگا اگر آپ اپنا کاریئر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کون سا سبجکٹ لے کے پڑھائی کریں گے تاکہ آپ کا کاریئر بیشٹ ہو تو اچھلی ہوتا کیا ہے دوستو کہ جیسے ہی 10 کوالیفائی کرتے ہیں آدھی سے جادے بچوں کے مرنڈ میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم آرٹس لیں یا پھر کامرس لیں یا پھر ہم سائنس لیں تو ایسے میں اگر آپ کسی سے پوچھتے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ آرٹس لے لو یہ اچھا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ کامرس لے لو یہ اچھا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ سائنس لے لو یہ سب سے بیشٹ ہے تو ایسے میں ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم کون سا سبجکٹ لیں تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس جو بول دیتے ہیں کہ آپ یہ کرو تو وہ کر لیتے ہیں یا پھر آدھے سے جادے بچے تو یہ کرتے ہیں کہ ان کے فرینڈ کیا کر رہے ہیں وہ ہی دیکھ کے کر لیتے ہیں تو بہت جاتے بچے جو ہے وہ دیکھا دیکھیں میں چلے جاتے ہیں لیکن ایکچول میں کیا ہے وہ یہ نہیں جانتے ہیں ان کو یہ خود سے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ ان کا انٹریسٹ قسم ہے وہ کون سا سبجیکٹ لینا چاہتے ہیں لیکن ایسے میں اگر آپ سے کوئی پوچھ دے کی بتائیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کون سا سبجیکٹ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کو اس کا جواب خود ہی نہ پتا ہو تو آپ اس کنڈیشن میں کیا کریں گے تو اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو آج یہ ویڈیو بلکل آپ کے لیے ہے اس میں ہم وہ ساری چیزیں بات کرنے والے ہیں یعنی کہ آرٹس میں کیا کیا سبجیکٹ ہوتے ہیں آپ کے کامرس میں کیا ہوتے ہیں اور سائنس میں کون سبجیکٹ پر پڑھنے ہوتے ہیں آپ کون سا سبجیکٹ اگر لیتے ہیں تو آپ یہ اپنا کریئر بنا سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو سور کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکراب نہیں کیا ہے تو نیچے دکھ رہے ریٹ کل کے سبسکراب بٹن پر کلک کر کے آپ ہمارے چینل کو سبسکراب کر سکتے ہیں سبسکراب ہوتے ہی ویل آئیکن پر کلک کرنا مد بھولیے اس سے کیا ہوا کہ ہمارے چینل کی ہر ایک نیو انفرمیشن آپ تک پہنچتی رہے گی تو چلیے دوستو ٹائم ویشٹ نہ کرتے ہیں اور آتے ہیں ہم نے ٹاپک پہ ہالو فرینڈز آج کے اس ویڈیو کے ساتھ ہمیں آن ہوا تھا تو جیسے کہ دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جہاں دوستو جیسے ہی ٹیمٹ کا بورڈ ایجام سماکت ہوتا ہے سارے بچوں کے مرن میں یہ سوال سب سے پہلے آتا ہے کہ ہم کون سے فیڈل میں جائیں یہاں پر ہمارے پاس جو ہے تین اپسن ہوتے ہیں سب سے پہلا آرٹ دوسرا ہے کامرز اور تیسرا آتا ہے سائنس جہاں دوستو یہ تین فیڈل ہمارے سامنے آتا ہے یہ تین سبجکٹ آتا ہے جو کی مین سبجکٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم کون سا سیلیکٹ کریں آرٹ لیں کی کامرز لیں کی سائنس لیں کون سا ہم اس میں سے لیں تو یہاں پر ہم باری باری سے سب کے بارے میں بات کریں گے کہ کون سا آپ کے لیے بیشت ہے اور ان تینوں میں کیا کیا سبجکٹ آپ کو پہنے ہوں گے کیونکہ دوستو یہ جو ہے سب سے ایمپورٹنٹ ہے اگر آپ یہاں پر گلتی کر جاتے ہیں تو آگے کی پڑھائی جو ہے آپ کی بہت ہی خراب ہو سکتی ہے کیونکہ تین کے بعد آپ کو صحیح سبجکٹ سیلیکٹ کرنا بہت جروری ہوتا ہے تو چلیے ہم سب سے پہلے اس ساٹ کرتے ہیں آرٹ سبجکٹ سے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر بات کرتے ہیں آرٹ کی جہاں دوستو جیسے ہی ہم آرٹ کا نام لیتے ہیں ہنڈیٹ پرسنٹ میں لفظ فٹی پرسنٹ سے زیادے لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آرٹ جو ہے وہی بچہ سلیکٹ کر سکتا ہے جو پڑھنے میں کمجور ہے یا پھر جس کا بورڈ اگزام میں کم آکس آیا ہے جو پڑھنا نہیں چاہتا ہے تو ایسے میں وہ آرٹ سبجکٹ سلیکٹ کریں لیکن دوستو یہ بلکل گلت ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ آرٹ سبجکٹ لیتے ہیں اور اگر آپ اچھے سے پڑھائی کرتے ہیں تو آگے چل کے آپ ایک اچھا پولیٹیشن بن سکتے ہیں پروفیشل بن سکتے ہیں تو اس میں بھی آپ کا کیریئر ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ بلکل بیکار ہے اگر آپ آرٹ میں انٹریسٹ رکھتے ہیں تو آرٹ آپ کے لیے بیسٹ ہے آپ آرٹ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس میں آپ کو کون کون سے سبجکٹ پڑھنے پڑیں گے اس میں کون کون سے سبجکٹ آئیں گے تو سب سے پہلا سبجکٹ جو ہمارا آتا ہے وہ ہے ہسٹری جہاں دوستو ہسٹری کا نام لیتے ہی بہت سارے سٹوڈنٹ کے مائنڈ میں ایسا آتا ہے کہ یہ بلکل بورنگ سبجکٹ ہے اور ہے بھی یہ تھوڑا ہسٹری جو سبجکٹ ہے یہ بورنگ ہے بھی لیکن یہ ان کے لیے بورنگ سبجکٹ ہے جن کا اس میں انٹریسٹ نہیں ہے لیکن اگر آپ کا ہسٹری میں انٹریسٹ ہے تو ان کے لیے یہ بہت ہی مجھے دار سبجکٹ ہے بہت ہی اس میں مجھا آنے والی ہے تو سب سے پہلا ہمارا جو سبجکٹ ہے اس میں ہے ہسٹری ہسٹری میں آپ کو پڑھائی جاتی ہے پرانچین کالے کی ساری چیزیں ساری گھٹنا ہے آپ کو بتائی جائے گی اس کے بعد اگلا سبجکٹ ہے جیوگرافی یعنی کی بھوگل اس کے بعد نیکش سبجکٹ ہمارا آتا ہے انگلیس اس کے بعد اگلا ہے ایکنومکس نیکشٹ ہے پولیٹیکل سائنس اور نیکشٹ ہے سانسکریٹ اس کے بعد اگلا ہے سوسیولوجی سوسیولوجی میں آپ کو کیا پڑھائی جاتا ہے تو اس میں ساماس سیوا سے ریلیٹڈ چیزیں آپ کو پڑھائی جاتی ہے اس کے بعد نیکش سبجکٹ ہے سائکولوجی سائکولوجی میں آپ کو کیا پڑھائی جاتا ہے تو اس میں آپ کو منوسی کے مائنڈ اور اس کے بھیہیویئر کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کسی بھی منوسی کو دیکھتے ہی آپ کیسے پہچان جائیں گے اس کے بھیہیویئر کے بارے میں یا پھر اس کو دیکھتے ہی آپ اس کے بارے میں سب کچھ جان سکتے ہیں اس کے بعد نیکس سبجیکٹ آتا ہے فیلوسیفی فیلوسیفی میں آپ کو انسان کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور اس میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کیسے آپ اسٹری رہیں کیسے خوش رہیں یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے فیلوسیف سبجیکٹ میں بتایا جاتی ہے تو اس طریقے سے آپ کے آرٹ میں جو ہے نائن سبجیکٹ آپ کو پہنے ہوتے ہیں اس کے بعد اگلا ہے کامرز تو کامرس کو جو ہے آج سے تھوڑا سا بسٹ مانا جاتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ کچھ سکول میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں اڈمیشن لینے کے لیے آپ کو 60% سے اوپر مارکس ہونے چاہیے تب ہی وہ جو ہے آپ کو اڈمیشن دیتے ہیں اور اگر آپ بینکنگ میں انٹریسٹ رکھتے ہیں اگر آپ بینک مینیجر بننا چاہتے ہیں سی اے بننا چاہتے ہیں تو جو ہے آپ کے لیے یہ بسٹ ہے یا پھر آگے چل کے اگر آپ کمپیوٹر کی پڑھائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کامرس بیشٹ ہے اب بات یہ آتی ہے کہ ہمیں کامرس میں کاؤنٹوں سے سرڈکٹ پڑھنے ہوں گے جو کہ آپ کے لیے یہ جاننا بہت ہی امپورٹنٹ ہے اچھلیے ہم دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلا سرڈکٹ ہمارا آتا ہے ایک کاؤنٹنسی اس میں جو ہے آپ کو حساب کتاب کرنا سکھا جاتا ہے جیسے بیجنس میں ہو گیا بینک میں پیستہ جمع کرنا نکالنا یہ ساری چیزیں جتنی بھی حساب کتاب سے لیٹیٹ ہوتی ہے یہ ساری چیزیں آپ کو ایک کاؤنٹنسی میں سکھائی جاتی ہیں اس کے بعد اگلا ہمارا سبجکٹ آتا ہے وہ ہے میتھمیٹک اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے جو ہے انگلیس اس کے بعد اگلا ہے ایکنومکس اس میں آپ کو بھارت کے ایکنومکس کے بارے میں سکھائی جاتا ہے جہاں دوستو بیجنس اسٹڈی میں آپ کو سکھائی جاتا ہے بیجنس کے بارے میں ساری چیزیں آپ کو پڑھائی جاتی ہے جیسے بیجنس کو کیسے کریں اس میں کیا کیا چیزوں کی جرورت ہوتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو بیجنس اسٹڈی میں سکھائی جاتی ہے تو اس طریقے سے آپ کو کامس میں پانچ سبجکٹ پڑھنے ہوتے ہیں ایک کاؤنٹنسی، ماتھمیٹکس، انگلیس، ایکنومکس اور بیجنس اسٹڈی اس کے بعد ہمارا نیکشٹ آتا ہے سائنس جہاں دوستو سائنس جو ہے اس کو سب سے ایمپورٹنٹ مانا جاتا ہے یعنی کہ آرٹ اور کامرس ان دونوں سے ہی اسے ایمپورٹنٹ مانا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسے وہی لوگ سیلیکٹ کرتے ہیں جو بچے تھوڑا پڑھنے میں انٹلیزنٹ ہوتے ہیں کیونکہ اس کی پڑھائی تھوڑی سی ٹف ہوتی ہے تو اگر آپ تھوڑا پڑھنے میں تھوڑا بھی کم ہے تو آپ اسے نہ ہی سیلیکٹ کریں تو بیشٹ ہے اب ہم بات کرتے ہیں یہ کہ ہم سائنس کیوں سیلیکٹ کریں سائنس اگر ہم سیلیکٹ کرتے ہیں تو ہم کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں تو اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں انجینئر بننا چاہتے ہیں یا پھر اگر آپ ایک سائنٹسٹ بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے سائنس جو ہے یہ بیشٹ ہے اب سوال یہ آتا ہے کہ اس میں ہمیں کون کون سے سبجیکٹ پڑھنے ہوں گے تو اس میں جو ہے سب سے پہلا سبجیکٹ ہمارا آتا ہے فیجکس اس کے بعد کمیشٹری اس کے بعد بیالوجی اس کے بعد میتھمیٹک اور کمپیٹر سائنس اور جو ہے بائیو تکنولوجی تو اس طریقے سے یہ جو سبجیکٹ ہیں آپ کو سائنس میں پڑھنے ہوتے ہیں تو دوستو یہ تو رہی ہماری آرٹ کامرس اور سائنس کی باتیں کہ ہم جو ہے اگر آرٹ سیلیکٹ کرتے ہیں تو کون کون سے سبجیکٹ ہم کو پڑھنے ہوں گے اگر ہم کامرس لیتے ہیں تو ہم کیا بن سکتے ہیں اور اس میں ہمیں کون کون سی سبجیکٹ پڑھنے ہوں گے اور اگر ہم سائنس کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کون کون سا سبجیکٹ پڑھنا ہوگا اور ہم اس میں کون کون سا کریئر اپنا بنا سکتے ہیں کیا کیا چیز اگر ہم کو بننا ہے تو ہم کون سا سبجیکٹ سیلیکٹ کریں گے اب اس کے علاوہ بھی کچھ ایکسٹرا باتیں آتی ہیں جیسے اگر آپ ان میں سے بلکل ہٹ کے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں جو ہے سب سے پہلا آ جاتا ہے پولی ٹیکنک جی ہاں دوستو اگر آپ آرٹ کامرس اور سائنس سے ہٹ کے کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ کم ٹائم میں آپ اپنی پڑھائی کمپلیک کر کے اور جوب پانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ دشت ہوگا آپ جو ہے پولی ٹیکنک پلی ڈیپلومہ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں پوری جانتاری لینے کے لیے آلیڈی ہمارے چینل پر ویڈیو بنی ہوئی ہے آپ اس کے بارے میں پوری جانتاری اس ویڈیو کو دیکھ کے لے سکتے ہیں اس میں کیا کیا سبجکٹ آتے ہیں کتنے سال کا یہ کورس ہوتا ہے اس کے بارے میں پورے ڈیٹیلز میں بتایا گیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اس کے بعد نیکٹ ہمارا آ جاتا ہے آئی ٹی آئی یہاں دوستو آئی ٹی آئی میں ڈپلوما آپ کر سکتے ہیں یہ بھی کافی اچھا ہے یہ جو ہے آپ کا ٹیکنیکل کورس میں آتا ہے اگر آپ ٹیکنیکلی پڑھائی کرنا چاہتے ہیں ٹیکنیکل کورس کوئی کر کے اور ڈائریک جوب پانا چاہتے ہیں اور کم ٹائم میں جوب پانا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے یہ سارے کورسیں جو ہے وہ بیشت ہیں تو اگر آپ آئی ٹی آئی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں کون کون سے آپ کے برانچ آتے ہیں یہ جو ہے کدنے سار کا کورس ہوتا ہے آپ کے لئے کون سا برانچ چاہی ہے کون سا برانچ چاہی نہیں ہے تو اس کی بھی ویڈیو ہمارے چینل پر آلیڈی بنی ہوئی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا تو پلیز آپ اس ویڈیو کو جرور دیکھئے لنک آپ کو نیچے دس سیسن میں مل جائے گا وہاں سے جا کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح کی سے دوستو یہ رہی ہماری پڑھائی سے ریلیٹر کچھ ایمپورٹنٹ باتیں اگر آپ ٹینٹ پاس کر لیے ہیں اور آپ اس سارے کنفیوزن اپنے مائنڈ میں بھرے ہوئے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کا سارا کنفیوزن اب دور ہو گیا ہوگا تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز دوستو ایک لائک جرور کر دیجئے اور ساتھیں ساتھ ویڈیو کو سیئر کرنا برد ہو لیے تو چلتے ہیں دوستو ملیں گے نیسٹ ویڈیو میں نیسٹ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے بے بے فرنس آب این آج دے